جو منڈیٹ ہے مقصد ہے صوبائی متصف آفیس کا وہ شہریوں کے حقوق کا تحفظ ہے بنیادی کو شہریوں کو مختلف شعبوں میں ان کی زندگی میں کچھ بنیادی حقوق حاصل ہوتے ہیں جن کی وقتاً فوقتاً وائلیشن ہوتی رہتی ہے اس کی خلاف برضی ہوتی ہے ان کو اپنے حقوق سے محروم کیا جاتا ہے ان ہی حقوق کے تحفظ کے لیے صوبائی متصف کا ادارہ قائم کیا گیا ہے اس ادارے کا جو فرق ہے دوسرے اداروں سے ایک شہری کو جو فائدہ اس ادارے سے زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو ایک سادہ سی درخواست پر کمپلینٹ دائر کرنا پڑتی ہے اس کے لیے نہ تو آپ کو کسی رائز نویس کے پاس جا کر درخواست لکھانی ہے نہ آپ کو کوئی بہت بڑا سٹام پیپر پر بیانی حلفی لکھنا ہے ایک شہری کو سہولت میسر ہے کہ وہ بغیر پیچیتیوں میں جائے اپنے ایک درخواست سادہ طریقے سے بغیر خرچے کے دائر کرسکے یہاں پہ درخواست فوری نپٹائی جاتی ہے اس کے لیے بہت لنبی چوڑی ایویڈنس لنبی چوڑے پروسیسز نہیں ہیں میرا نام محمد عثمان اکرم ہے اور میں سبائی مرتفیت ریزنلا فیس اپتر بعد میں جسٹی ویڈسٹار ہوں سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے اس منصب پر بٹھایا اس کے بعد میں سبائی حکومت کے بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے اوپر اعتماد کیا آپ صحافی برادران کبھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا سادہ کاغذ پہ آپ لوگ درخواست لکھیں اس کے اوپر اپنا شناحتی کارڈ کی کاپی اور اس کے ساتھ ایک سادہ کاغذ پہ ہی آپ کی بیانے الفی کسی بھی سبائی سرکاری میک میں کے حلاف آپ ہمیں درخواست دے سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم لوگ آگے آپ کے کمپلین کو پرسیو کرتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے سبائی متصف کے اس ریجنل دفتر کا ایڈریس جلال بابا ایڈیٹوریم علامہ اقبال روڈ اپٹو بات کینٹ میں موجود ہے یہ فسٹ فلور کے اوپر سبائی متصف کے اس ریجنل دفتر کا قیام اس علاقے کی ایک بہت دیرینہ ضرورت تھی جس کے لیے دور دراز کے علاقے کے لوگوں کو یہاں سے سفر کر کے پشاور جانا پڑتا تھا اور سفر کی عذیت جلنی پڑتی تھی ان کا وقت بہت لگتا تھا پھر بار بار ان کو پیشیوں کے لیے اور اپنی دراز کو چیک اینڈ بیلنس کرنے کے لیے کہ ہماری دراز کا سٹیٹس کیا ہے وہ دیکھنے کے لیے انہیں بار بار پشاور جانا پڑتا تھا اب ان کا یہ ایک مسئلہ یہاں پہ سبائی حکومت نے حل کیا اور ریجنل آفز کا قیام یہاں پہ اپٹ آباد میں حمل لائے گیا ہے تاکہ لوگوں کا جو ایک سفر کی عذیت وہ جلتے تھے وہ ان کا مسئلہ حل ہو جائے اور اب ان کے گھر میں ہی ان کے مسائل کو حل کیا جائے میرا نام کنیز صورہ ہے اور میں پی سی ایس ایگزیکٹیو آفیسر ہوں میں نے اپنے صوبے میں مختلف ایڈمیسٹیٹیو پوزیشنز میں کام کیا ہے اور آج کل میں صوبائی متصب آفز خیبر پختنفہ میں ایزا ڈائریکٹر جنرل انویسٹیگیشن کام کر رہی ہوں اب جو نائنصافیہ سامنے آئی ہیں جب سے یہ دفتر قائم ہوا ہے دیکھنے میں جو آتا ہے کہ کس قسم کی نائنصافیہ شہریوں کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں اگر ہم دیکھیں تو زیادہ تر کمپلینٹس ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کی آتی ہیں پھر سیکنڈ نمبر پہ ہیلتھ ہے پھر اس کے بعد باقی ڈپارٹمنٹس میں ترتیب ان کے خلاف شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں زیادہ تر شکایت یہ ہوتی ہیں کہ ایک شخص کی اپوائنمنٹ میں میرٹ فالو نہیں ہوتا کوٹا پالیسی ہے جیسے ریٹائرٹ سن کوٹا ہے اسی درہا ڈیسیبلڈ کوٹا ہے مختلف کوٹے مقرر گورنمنٹ نے کیے ہیں ان کی ایکسر وائلیشن پائی جاتی ہے میرا نام عبد المجید خان نیازی ہے اور میں جوائنٹ سیکٹری ریٹائر ہوا ہوں آخری پوسٹنگ میری چیئرمن ایکیڈمی لیٹرس میں تھی ایکیڈمی عدیات میں اس ادارے کے ساتھ منسلک ہوئے مجھے تقریباً ابھی چند ہفتے ہوئے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ادارہ جو ہمارے صوبائی محتصب کا ادارہ ہے دوزار دس میں وجود میں آیا تھا اس کے بعد سے اس ادارے نے اپنے کافی ترقی کی ہے اور اب چونکہ ضرورت یہ پڑ گئی تھی کہ اس کے ڈیویجنل آفیسز کو بھی ایکٹیویٹ کرنا تھا جو ہمارے اس وقت محتصب اعلی ہیں سید جمالدین شاہ صاحب یہ بھی چونکہ پرانے بیروکریٹ بھی ہیں اور کافی جگہوں پہ یہ فائز رہے ہیں تو انہوں نے آتے ہی اس سلسلے میں کوشش شروع کر دیں اور چونکہ ہمارے اس میں لاز میں موجود تھا کہ ہم اپنے ریجنل آفیسز کھول سکتے ہیں تو ان کی خواہش تھی کہ یہ میں تین جگہوں پر یہ آفیسز کائفز تا کروں اور ان کو وہاں پہ ایکٹیویٹ کر دوں ایک اپٹا بات جو ہزارہ ڈیویجن کے لیے دوسرا سیدو میں جو کہ ملکن ڈیویجن کے لیے اور تیسرا ڈی اے خال میں جو ڈی اے خال ڈیویجن کے لیے دوسرا ٹرانسور پوسٹنگ بعض اوقات سیاسی بنیادوں پہ یا ذاتی یا ناعت کی وجہ سے اسی طرح پھر آ جاتے ہیں ہیلتھ میں آپ جائیں تو وہاں پہ بھی اس قسم کی ایشوز آتے ہیں پینشن نہیں مل رہی ہوتی لوگوں کو اتنی نوکری کرنے کے بعد بعض اوقات کوئی ریکارڈ جل گئے جی کوئی ایسے مانسیرہ کوئی سکینڈل تھا ریکارڈ جل گیا وہاں پس کھانے جل گئے تو اب اس میں لوگوں کا قصور تو نہیں ہے کہ اگر ریکارڈ محافظہانے میں جل گیا یا کسی سکینڈل میں جل گیا شہری نے تو نوکری دی ہوتی ہے اس نے تو سرویس دی ہوتی ہے کبھی ہائی کورٹ جاتا ہے کبھی ڈی سی کے پاس جاتا ہے وہ دکے کھا 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 کے تھک کے پھر وہ ایوبرز میں آفیس کا رخ کرتا ہے جب سارے آفیسز سے وہ محرون ہوتا ہے تو اس دفتر میں آتا ہے تو یہاں پھر اچھی طرح سے اس کی درخواست کی چالمین کی جاتی ہے اور باقاعدہ پھر اس میں فائننگز دی جاتی ہے کہ یہ ثابت ہو چکے کہ اس کے ساتھ زیادی ہے آپ اسے انصاف رام کریں گوشتہ دنوں گیارہ تاریخ کو گیارہ اکتوبر کو ہمارے اس اپٹر آباد ڈیویجن کا جو ہزارہ ڈیویجن کا دفتر ہوگا اپٹر آباد میں اس کا افتتاح ہو گیا ہے اب ہونا یہ ہے کہ ہم اس آفیس میں لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر موجود ہیں آپ آئیں اور اپنے جو جو آپ کی تکلیفیں ہیں یا جو آپ کے مسائل جو حل نہیں ہو رہے ہیں بسٹر گورنمنٹ کی طرف سے یا کوئی اور محکمے جو ہیں متعلیم کا محکمہ ہے یا دوسرے محکمے ہیں ان سے اگر آپ کے مسائل حل نہیں ہو پا رہے تو آپ تشریف لائیں یہاں ہزارہ ڈیویئن کے جتنی بھی کمپلینٹس پیننگ پڑی تھی پشاور میں وہ یہاں ٹرانسور کر دی گئی ہیں تاکہ یہاں پہ ایجنسی کو بھی نزدیک پڑے گا ان کا وقت بھی ضائع نہیں ہوگا جو سرکاری افسران ہیں اور جو شیری ہے وہ بھی اسانی سے ادھر آ کر نزدیک سے اپنے گھر واپس چل جائے گا اپنی کیس کو پرسو کر کے تو اریجنل آفیس نے اپنا کام شروع کر دیا ہے یہاں پر میں از ایڈائریکٹر جنرل انویسٹیگیشن کو خود منیٹر کر رہی ہوں ہمارے ساتھ ایک ایڈوائزر صاحب ہیں جو ٹیکنیکل ہی ہمیں ایڈوائز کرتے ہیں کیسوں میں جو ٹیکنیکل نیچر کے آ رہے ہیں ابھی تک ہمیں ٹوٹل کوئی جس پندرہ کمپلینٹس آئی ہیں فیلال چونکہ ہمارا ای میل ایڈریس فون سب ابھی تک پراپرلی اس طرح لوگوں تک پہنچا بھی نہیں اسی لئے یہ ایویرنس پروگرام ہم کر رہے ہیں میڈیا کا بڑا رول ہے کہ وہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچا ہے ہمارے نمبر ہمارے ای میل ایڈریس لوگوں تک اگر آپ کے ذریعے میڈیا کے ذریعے پہنچیں تو اس طرح پھر زیادہ آگاہی ہوگی لوگوں میں شعور پیدا ہوگا اپنے مسائل لے کر اپنی شکایات دے کر اس نفتر تک پہنچ سکیں گے